بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوئرز ویرنگ 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 ویڈی بھائی ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ایک اور یونیک ڈیزائنر فرگرنس کے ریویو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی امیزنگ سارٹ آف اکسپنسیف دیزائنر فرگرنس ہاؤس کے بارے میں بات کریں گے اور اس فریکرنس ہاؤس کا نام ہے اس ڈیزائنر ہاؤس کا نام ہے برینڈ کا نام ہے کارٹیر فرنچ یہ برینڈ ہے اور اس کی خوشبو جس کے بارے میں جب نے بات کرنی ہے اس کا نام ہے کارٹیر ڈیکلیریشن ڈوسوار اس طرح کر کس کی وہ پرنانسی ایشن ہے فرنچ پرنانسی ایشن جب نے ایشن تو فرنچ پرنانس کا نظر مشکل ہوگا تو جس ٹرائنگ ٹو بھی برینڈ اس کا نام ہے کارٹیر ڈیکلیریشن ڈوسوار اورڈوسوار کا مطلب فرنچ میں میں نے روڑا سہ جاننے کی کوشش کی تو ڈیکلریشن تو اچھاڈ او سٹیٹمنٹ اور باقی جو نام ہے اس کا مطلب ہے ایوننگ ون ایوننگ تو سورٹ آف سینٹ جو کہ آپ کو شاید ایک ایوننگ کی اگر آپ اس کو ایمیجن کریں ایک ایک پلیزنٹ ایوننگ فلورل جہاں پہ ونٹر کی کوئی ایوننگ جیسے ہوتی ہے اس طرح کی خوشبو اس ونٹر کی ایسی 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 ماحول میں ایسی ویدر میں جو آپ خوشبو جو آپ کو پلیزر دے سکتی ہے جو آپ کو حیپنیس دے سکتی ہے جو آپ کو حیپنیس دے سکتی ہے جو آپ کو حیپنیس دے سکتی ہے تو یہ ایسی ہی فرگرنس اس کا نام رکھنے کا یہی پیچھے جو موٹیف ہوگا یا پرپس ہوگا اس کا نام رکھنے کا ایمی بھی یہ اس طرح کے گئے ہو تو آج اس فرگرنس کے بارے میں بات کریں گے اس کے تھوڑا سمیں آپ کو بیک گرنڈ بتا دوں کارٹیر کے بارے میں آپ جانتے ہیں ایک ہی ایک ساتھ آف کسیف برینڈ کافی زیادہ کسیف لی شکتی ہے ان کے جنال کے لابا باقی جو اسے سیز ہوتی ہیں کافی موٹی ہوتی ہیں فرگرنس اتنے زیادہ نہیں ہیں اس کمپیرد جو آپ ڈوبیس ہاؤس لیکن باقی جو ان کے جو اسے سیز ہوگا رہا ہیں کافی زیادہ کسیف لی ہوتی ہیں کارٹیر نے جو ڈیکلیریشن ایک اپنا کلوم بنایا تھا جو کلاسک ڈیکلیریشن کلون ہے اس کے بعد دھڑا دھڑے انہوں نے فلینکر بنائے ڈزن ڈیکلیریشن کے نام سے کافی سارے نانوز میں ان میں سے ایک فلینکر جو ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ڈیکلیریشن روسوار اور اس کا پھر آگے ایک سب فلینکر بھی بنا تھا روسوار انٹینس کے نام سے تو وہ تھوڑا سا سوڑا سا سٹرانگ سٹرانگ ہوگا تو یہ جو ڈیکلیریشن ڈو سار ہے ایڈی ٹی کنسٹریشن کے ساتھ ہے اٹھوز ریلیز ڈو تھو تھاؤزنٹ ویلیف اور اس کی بارٹل بارٹل تقریباً سب جتنے بھی تلینکر ہیں سب کی کلاسک سے لے کے اس کے بعد کی سب کی تقریباً سیم ہے لیکن کی اور بہت فیموس فریکرنس ہے پاشا کے نام سے وہ بھی ان کے بھی اسے ہی فلنکرز کافی زیادہ ہیں تو اس کا باٹل میں آپ کو یہاں پہ دکھا دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں باٹل کس طرح کی ہوتی ہے اس کی ایک الیگنسی باٹل ہے سیم ایز دا فریکرنس یہ اس کا جوز کلر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم لاسٹ میں ویڈیو میں ہم نے بنائی تھی کورس کا جو بنایا تھا اس کا جو جوز کلر وہ بھی مور اور لیس تقریباً سیم تھا اس میں تھوڑا سا وہ تھوڑا سا باٹل اس کا کلر تھا جس طرح موٹی ہوتا ہے اس کا بھی ایسی ہے شاید کیمرے میں ایسا نہیں لگ رہا ہوگا تو یہ اس کا جوز کلر ہے اب ہم آتے ہیں اس کی خوشبو سونتا چیزیں مائنڈ سے سکیپ ہو جاتی ہیں اس کی اگر ہم سینٹ پروفائل کی بات کریں تو یہ فریش سپائسی روزی ووڈی ایرومیٹک اس طرح ہم اس فریکرنس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کو پلائی کرتا ہوں یہ ٹو ایمل تھا اور جس کو چیک کرتے کرتے یہ ہاف ایمل بچ جاتا ہے میرے پاس تو اس کو پھی لیک ٹائ دیتے ہیں ہوا میں بہت فریش ہے بہت فریش لٹ اف سپائسیز فریشنس کے ساتھ ساتھ کافی سارے سپائسی نونٹس آپ کو فیل ہوتے ہیں جس میں جانگ پیپر کے ساتھ ساتھ اس کو میں جنرل ہی ایک ایسے ہی سبجیکٹیو ساتھ اس کو میں سنیف کرتا ہوں تو فریش سپائسی سی فیل مجھے آتی ہے لیکن اس میں ایک نوٹ جو کارڈموم کا نوٹ ہے لائچی کا نوٹ ہے وہ بہت ساری فریشنس میں ہوتا ہے لیکن مجھے اتنا پرامینٹ نہیں لگا جتنا یہ لائچی کا نوٹ اس فریشنس میں پرامینٹ مجھے لگا ہے تو لٹ اف کارڈموم نوٹس اور اس کے ساتھ ساتھ زیرے کی خوشبو جس طرح زیرے کی خوشبو ہوتی ہے وہ خوشبو سپائسی نیس جب ہم ڈیپ ایسے سنیف کرتا ہوں تو اس میں کافی سارے فریشنس نوٹس آپ فیل کر سکتے ہیں لائک ووڈی نوٹس بھی اس میں فیل کر سکتے ہیں اور یہ سپیل جو ہے وہ تقریباً کوئی پانچ سے دس منٹ کا ہوتا ہے اور آستہ آستہ یہ نوٹس فیلڈ آٹ ہونے شروع ہوتے ہیں اور یہ خوشبو جو ہے وہ آستہ آستہ سویٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے جب اس میں روز کی خوشبو اس میں شامل ہوتی ہے تو یہ اس کو تھوڑا سا یہ خوشبو تقریباً دس سے پندرہ منٹ گزرنے کے بعد تھوڑی سویٹ ہو جاتی ہے پاؤنڈری ہو جاتی ہے اور روزی ایسا یہ روز ہے جو وٹری روز ہوتا ہے فریش فیل دیتا ہے آپ کو یہ ہیوی یا سٹرونگ نوٹس جس طرح ہوتے ہیں روز کے سم ٹائم اوڈر روز کی جو فریگننسیز ہوتی ہیں اس میں ایسا نہیں ہے یہ فریش روز کی خوشبو آپ کو فیل ہوتی ہے تو سٹارٹنگ میں یہ ایک سپائسی روز کی طرح کی خوشبو بن جاتی ہے اور یہاں پہ روز کے ساتھ آپ سپائسیز کو فیل کر سکتے ہیں اور جیسے جیسے یہ خوشبو اپنے ڈرائی ڈاؤن کی طرف جاتی ہے تو اس میں پھر سندلوٹ کی خوشبو جو ہے وڈی نوٹس میں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں لیکن جو اکارڈ بنتا ہے ڈرائی ڈاؤن میں سندلوٹ اور روزی نوٹس واتری روزی نوٹس یہ اکارڈ بنتا ہے تو یہ اس کا اوبرال چرنی ہے وہ زیادہ نوٹس نہیں ہیں آپ کو ایکسپیڈنس کرنے کے لیے آلدو ایک ایک تھوڑی نوٹس ہیں لیکن آپ سب کے سب نوٹس کو اچھی طرح اس کو آپ ریکنائز کر سکتے ہیں سب نوٹس کو جیسے میں نے بتایا فریش نوٹس اوپننگ روز ان در میڈل ان در اینڈ سندلوٹ کے ساتھ روز کا جو اکارڈ بنتا ہے کچھ لوگ یہاں پہ اس کو سپائسی روز بھی کہتے ہیں کہ یہ سپائسی روز کی خوشبو ہے اسی کے بارے میں زیادہ بھی بات کی جاتی ہے لیکن مجھے جو اس کا بیسٹ پارٹ لگا وہ اس کا ڈرائی ڈاؤن کا جو پارٹ ہے ووڈی اور سندلوٹ کے ساتھ ساتھ جو روز کا ایک جو اکارڈ بنتا ہے میرے لیے وہ بہت بہت تھا تو میں اس کو سپائسی روز کی بجائے میں اس کو ووڈی روز کہوں گا میں یہاں سے سمٹیم ایسا ہوتا ہے اس کے اوپر رکھتے ہیں تو یہاں پہ کچھ فرگرنس جو پرفیوم آہل کا پرفیوم ہوتا ہے وہ یہاں پہ چھوڑا سا رہ جاتا ہے تو یہ خوشبو اس میں سے پھر آتی رہتی ہے تو اب میں جب اس کو یہاں صرف سنف کرتا ہونا تو بہت ہی ایلگنٹ سے خوشبو لگتی ہے سٹرانگ سے خوشبو لگتی ہے ووڈی نوٹس اس کو ازیلی فیل کیا جا سکتے ہیں اور جو روز کی خوشبو وہ تو رہتی ہی رہتی ہے تو بہت ہی پیاری خوشبو ہے پرفارمنس کی گئرم بات کریں آل موسٹ سکن کے اوپر یا کپڑوں کے اوپر یہ تقریباً ساتھ سے آٹھ گھنٹے تک رہتی ہے سکن پر بھی چار گھنٹے تک یہ لاسٹ کرتی ہے یہ خوشبو سیاج اور جو اس کی پروجیکشن ہے اس کوائٹ ڈیسنٹ اوورویلننگ نہیں ہے بہت زیادہ نہیں ہے اپ ڈیسنٹ ایک نارمل ہی ہے بہت زیادہ نہیں ہے اس کے علاوہ اگر اس کی بات کریں سیزن تمام اینی سیزن اینی اوکیشن کے اوپر آپ اس کو ویر کر سکتے ہیں بہت اگین جیسے میں نے سٹارٹنگ میں بتایا کہ یہ جو خوشبو ہے جیسے اس کا نام ہے تو ایبننگ میں اگر آپ ونٹر کی ایبننگ میں اس کو ایبننگ میں ایبننگ میں میرے خیال میں یہی بنگتا ہے کہ ونٹر کی ذردیوں میں آپ اس کو ایبننگ میں آپ اس کو ویر کریں اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ روز کی جو نوٹس ہوتے ہیں زیادہ تر وہ نوٹس ہیں وہ جو فیمنن فریکرنسز ہوتی ہیں ان کے لیے یہ روز کے نوٹس نوٹس کی جاتے ہیں لیکن یہ من فریکرنس کے لیے جس طرح مسٹینو 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 ٹائبوائی تھا اس میں بھی روز کے نوٹس ہیں تو اس طرح بلینڈ کرتے ہیں بلینڈ کرتے ہیں بوڈی نوٹس کے ساتھ جیسے اس میں سپائسی نوٹس کے ساتھ کیا گیا تھا تو اس کوائٹ انٹرسٹنگ بہت زیادہ بہت زیادہ اکارڈ بنتا ہے تو تو سممرز میں بھی اس کو ویر کیا جا سکتا ہے ویر کنٹرول سپریز آپ دو یا تین سپریز اس کا ویر کے ساتھ اس کو ویر کیا جا سکتا ہے لیکن آگین آہ ویٹرز میں بیسٹ ٹائم ہے اس کا ویر کرنے کے لئے تو آلڈو آہ یہ ڈسکانٹینیوڈ بھی آہ دو نو آہ ڈسکانٹینیوڈ کر دیا یہ سارٹ آف ٹڈبیوٹ ٹو ڈس فریکننس لیکن آہ مل جاتا ہے اویل بلہ مارکٹ میں کہیں کہیں مل جاتا ہے کہ کہیں مل جائے تو یہ تقریباً آپ کو پندرہ ہزار کی ریج میں یہ فریکننس آپ کو مل جاتی ہے تو یہ تھا بھی آج کیا اس فریکننس کے حوالے سے کافی جو میری انڈسٹیننگ تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ امید ہے آپ کو کچھ اس کی نوٹس کی سمجھ جائے گی اگر آپ being men you like rose نوٹس in your فریکننس i think you must give a try to this one kha te declaration do so at the end i managed myself to take its name تو امید ہے آپ کو آج کے ریویو اچھا لگا ہوگا چینل پر نئے ہے اور ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا چینل تو کر لیں آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ کسی اور اچھی فریکنس کے ریویو کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھ خوش رہی اللہ حافظ